اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعاں سے میں بھی بالکل ٹھیک تو یہ ویڈیو ہے میری آج کی ہی صبح کی کیونکہ ویدر بہت خوبصورت تھا کارٹنز اوپن کی ہے رات میں سنو ہو رہی تھی ہوئی اچھی خاصی لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو سنو جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے دن جڑتے جڑتے لیکن یہ ہے کہ سردی کافی دنوں سے تھی لیکن تیپریچر مائنس پہ نہیں گیا اس طفعہ بہت زیادہ مائنس ون مائنس ٹو تک تھا اور اس سے پہلے جو تیپریچر تھا وہ مائنس فائیو تک گیا ہے مائنس سکس تک گیا تھا لیکن سنو نہیں ہوئی بچے ویٹ کرتے رہے اور جب صبح میں نے بچوں کو بتایا کہ سنو ہو رہی ہے تو وہ ایسی جمپ لگا کے اٹھے بیٹھ سے کہ جیسے کبھی سوئی ہی نہیں تھے تو ایسے بیوٹیفل ویدر میں بچوں کی کوشش تھی کہ آج ہم بوٹ کر کے جائیں گے سکول لیکن جیسے جیسے ہی سکول کا ٹائم نزدیک آیا تو سنو نے اپنا رخ بدلا اور بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیوی شکل احتیار کا کہ جیسے ایک طفعان کی نہیں ہوتا بہت زیادہ لیکن پھر بھی تھا کہ میں بھی سکول کلوز ہو جائیں لیکن سکول سے میسج آیا کہ سکول اوپن رہیں گے سکول کلوز نہیں ہوں گے کیونکہ بعد میں پتا چل رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی تو یہ چلی جائے گی تو میں نے جلدی سے بچوں کے لنچ تیار کیے بچے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ انہیں بریکفست کھانے کبھی ہوش نہیں تھا اور میں نے لنچ تیار کیا اور مجھے جانا تھا شاپنگ کرنے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ سنو ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں شاپنگ شاپنگ ایک تو میں غلط بہت زیادہ بول جاتی ہوں اکثر بیچ میں اور یہاں پہ میری زینب جو ہے نا وہ کلپ لینا شروع ہو گئی تو کہتی ہے باہر نکلتی ہوں پھر دیکھتی ہوں شاپنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ ہے اور اتنی ہیوی سنو میں گاڑیوں کا چلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ روڈ جو ہے وہ سلپٹی ہو جاتے ہیں اور یوکے میں اس ونٹر کی یہ پہلی سنو ہے اور اچھی خاصی ہیوی سنو تھی اور یہاں پہ بھی جب ہم بچوں کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں تو سنو ہو رہی تھی یہ نہیں کہ روگ گئی تھی ہاں کیمرے نے بہت زیادہ اس کو کیپشیر نہیں کیا ہے اور وائٹ وائٹ تھی اتنی روئے جیسی اتنی سوفٹ اور بہت اچھا لگ رہا تھا سب کچھ خوشی بہت ہوتی ہے بہت تھی ابھی بھی بچے جو ہے نا جب سکول سے آئیں گے تو کہیں گے ہمیں بہت خوشی ہے ہم نے باہر پھلے کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ بچارے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ہے وہ جاتے ہیں واؤک کر کے تو ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے اور کچھ لوگ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ روڈ دیکھیں آپ سلپری ہو چکے ہیں یہ جو بلیک بلیک ہے یہ ایسی ہے جیسے سنو کا برف باری برف کا چکڑ بن جاتا ہے رات میں سالٹ تو پھیک دیتے ہیں یہ جو کہ ان کنٹریوں میں ہیں اور یہاں پہ ہم نے نوٹس ملیا کہ ایک لڑک بلیک آ رہا تھا اور گرنے لگا تھا اور بچے جب سکول جاتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں جب سنو کا موسمہ اور کوئی اپنی جوب کی طرف باغ رہا تھا کوئی اپنی سکول کی طرف باغ رہا تھا کوئی کسی طرف جا رہا تھا وہ ایک رونک بھی تھی اور ایک ہر طرف یہ تھوڑا سا جیسے سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی اور بہت اچھا لگا بچے بہت خوش ہوئے یہ ویدر دیکھ کے اور میں نے کافی زیادہ کلپ لیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے اور روڈ پہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے پیٹرنز بنے ہوئے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور پھر یہاں پہ بہت زیادہ ہیوی سنو ہو گئی تھی جیسے تفوان کی طرح اور گاڑی اتنی سلو چلانی پڑی کہ جیسے لگ رہا تھا ابھی سلپ ہو جائے گی جیسے ابھی ہوگی ابھی ہوگی اور بچوں کو اس طرح اس طرح بہت مشکل ہوتی ہے سکول جانے میں بھی اور بچوں کی کوشش تھی خاص کر حمزہ کی وہ رونہ شروع ہو گیا تھا کہ میں نے ووک کر کے سکول جانا ہے اب کیا تھا کہ میں ووک کر کے جاؤں گا ساتھ ساتھ جاتے میں پلے کرتے ہو جائے گا اور میں نے گاڑی میں بھی دیکھا جو بچے ووک کر کے جا رہے تھے کچھ کی مجبوری ہوتی ہے جیسے کہ ہزبن جو پہ چلے گی اور ابھی کچھ میرے جیسی ہیں جن کو ابھی گاڑی نہیں چلانے آتی تو پھر ووک کر کے ہی جانا پڑتا ہے یہ دیکھیں کچھ بچے بھی ووک کر کے جا رہے تھے اور اتنی زیادہ سنو میں سلو سلو کچھ لوگوں نے کوشش کی امریلہ اٹھانے کی لیکن وہ ہوا کی وجہ سے پھر بہت تنگ بھی کرتا ہے لیا نہیں جاتا اور چونکہ پھر اس موسم میں اگر گاڑی بھی کو نیا نیا سیکھا وہ بندہ چلائے گا تو اس کے لئے بھی خطرناک ڈھینجرہ صاحب یہ ثابت ہوگی اور حمزہ کو جب باہر چھوڑا تو یہ دیکھیں کتنا خوش ہوا ہے اور نیچے ایسے پاؤں رکھ را کہ وہ آپس میں جم جاتی ہے جیسے آئس جم جائے تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان بچوں سے بھی کہاں سلو ووک کریں کیونکہ سلیپ ہونے کا خطرہ ہے یہاں پہ گر جاؤ گے اور پھر رو گے کہ ہمیں لگی ہے اور لگتی بھی اتنی زور سے ہے جب سنو ہمیں گیرو اللہ معاف کرے اور بچوں کو سکول چھوڑ کے جب میں واپس آئی تو میں نے پھر حضب نے سے کہاں ہم ان کے تھوڑی سی شاپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ فرائیڈے کو پھر بتا رہے ہیں سنو ہے اور بارش ہے اور پتہ نہیں کیسا ویدر ہوگا کیونکہ اس طرح کے ویدر میں کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے کچھ اندر اپنے شاپنگ کر لیں ویدر کا نہیں پتا ہوتا کتنا لمبا جائے گا کتنا نہیں یہ اچانک سے شروع ہے اور جب میں پاکستان سے آئی تھی تب یہ موسم ہوا تھا بارش کا سنو کا اس طرح جب میں نہیں نہیں آئی تھی پاکستان سے مجھے نہیں پتا تھا میں نے فرس ٹم دیکھی تھی اور بہت اچھی رات میں سو صبح اٹھو سنو ہو رہی ہوتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو کس طرح چلاتا ہے کس طرح ٹرن کرتا ہے کس طرح پھیر لیتا ہے کس طرف ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ میں نے تھوڑی سی جو شاپنگ کرنی تھی وہ کر لی اگر نہ بھی فرائیڈے میں میں نے سوچا اگر نہ بھی نکلا گیا تو یہ ہے کہ اندر کوئی انہوں کے چیز تو ہوگی لیکن کوائٹ تھا ہر طرف بہت زیادہ لوگ نہیں تھے باہر ویدر کی وجہ سے اندر بھی شاپنگ میں بھی بہت زیادہ نہیں تھے کوائٹ تھا اور یہ آگے سے ویٹ کیوں ہے یہ پانی گراتے ہیں بار بار تاکہ جو سنو ہے وہ آئس کی شکل احتیار نہ کرے اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے تو یہاں سے مجھے کچھ زیادہ تو نہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں تھی جیسے کہ مجھے ویجیٹیبل اویل چاہیے تھا اور ہزبن کے لیے گالک بریٹ اور ساتھ میں سوپ اور کیونکہ ان کا جو گلہ خراب ہو گیا ہے تو اس کی بھی پرابلم بنی ہے بار بار اتنی سکھا سردی ہوتی ہے تو گلہ خراب ہو جاتا ہے بچے بھی مار ہوتے ہیں تو لیمن اور ہنی کا استعمال جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس میں تو یہاں سے مجھے فیش چاہیے تھی جو کہ ہزبن کی فرمائشتی کے رات میں فیش کھائیں گے تو فیش یہ موریسن سے بہت اچھی اور فریش ملتی ہے تو یویلی ایسے فرائی والی تو بہت کام استعمال کرتے ہیں اور ہم جب کھاتے ہیں تو سیلمن پیش کھاتے ہیں اور یہ بچیوں کی چھوٹی چھوٹی سی فراکس بہت پیاری لگ رہی تھی اور موریسن میں اس طرح کے بچوں کے کپڑے بہت پیارے ہوتے ہیں جب میرا حمزہ چھوٹا ساتھ ہمیں اکثر ہی لے کے آتی تھی لیکن ان فراکس کو دے کے مجھے پھر اپنی سسٹر کی وہ چھوٹی چھوٹی سی بیٹی ہیں یاد آگی ایک پانچ چھے ماں کی ہے ایک اس سے بڑی ہے ایک اس سے بڑی ہے تو اس طرح پتہ ہے دل کرتا ہے کہ ہم شاپنگ کریں ان کے لیے یہ فراکس اچھا یہ سمر کا جو سیزن ہے نا وہ آ چکا ہے سپرنگ کا سمر کا نہیں سپرنگ کا جس میں فلاور وغیرہ نکتے ہیں اور میڈیوم سیزن جو ہوتا ہے ویدر کا وہ ہیں یہ سارے کپڑے کٹن کے بچیوں کے ہاف پازموں والے کیونکہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ انڈور جو ہیں وہ کپڑے جو ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ سے بچوں کو انڈور لگوائیں زیادہ گرم نہ لگوائیں بچوں کی جو سکین نے وہ خراب ہو جاتی ہے بس مجھے تھوڑی سی ہی شاپنگ کرنی تھی یہاں سے اس کے بعد پھر میں نے ہزبین سے کہا کہ چلیں چلتے ہیں چکن شاپ پہ وہاں سے جو متن کی نیک ہوتی ہے گردن وہ لیتے ہیں اور آپ کو بھی یقنی پنا دوں گی اور بچے جب سکول سے آئیں گے تو وہ بھی پی لیں گے کیونکہ اتنی سخت سردی میں بچے جب سکول سے آئیں گے تو ان کو بہت اچھی خاصی سردی لگ رہی ہوگی اور گرم گرم سوپ پییں گے اور ساتھ میں گالک بریڈ کھائیں گے تو بہت خوش رہیں گے ان کے باڈی بھی جلدی وہ مجھے گی کیونکہ حمزہ اتنا چھوٹا سے اتنا کمزور ہے اس کو فلو سب سے زیادہ آتا ہے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سوڑا سوڑا سنی بلکہ اچھا خاصا بچے گرم کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہیں کیونکہ تیمپریچر یہ تو سنو فرس ٹائم ہوئی ہے اتنی زیادہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے اور ایک دھم سے ہو گئی ہے لیکن تیمپریچر جو میں مائنس پہ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ دو چار دن مائنس پہ جائے گا مائنس فائیو تک بھی چھائے گا تو سردی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی بچے فیل نہیں کرتے لیکن جب لگ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے ان کو بھی کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں لیکن بچے پھر بھی کیئے نہیں کرتے اور ویسے تو بچوں کے بارڈی جو کہتے ہیں کہ وہ ووم ہی رہتی ہیں انہیں زیادہ تر گرم چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اتنی زیادہ ویدر میں بہتر ہے کہ بچے کو تھوڑا سوڑا سا ہیلتھی ہی دیتے رہیں تاکہ وہ ٹھیک رہیں اور میرے بچے اچھے خاصے پہلے بیمار ہوئے ہیں جس کے وجہ سے میں تھوڑا سا ڈر جاتی ہوں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو کچھ نہ کچھ اچھا دیتی رہوں اور واپسی پہ ہم نے تھوڑا سی گاڑی گمائی اور سارے طرف دیکھا کہ کیا کیا سین ہے اور کیا لگ رہے ہیں سب ہر طرف اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سب وائٹ ہو چکا تھا بہت ہی جیسے بہت بیوٹیفل لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ہے کہ وہ چاہے جو کر سکتا ہے بس اپنی رحمتوں سے نوازی ہمیں خوش رہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جتنا بھی ادا کریں بہت زیادہ یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو تھم ضرور لگا دیا کریں یہ ویڈیو کے شروع پہ میں نے کہنا تھا لیکن میں بھول گئی ہوں کہ تھم بہت کم ہوتے ہیں کمٹس تو آپ کر دیتے ہیں لیکن آئی تنک تھم لگانا آپ بھول جاتے ہیں تو جب آپ ویڈیو کو واجڈ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو تھم بھی لگا دے جائیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ کو واقعی ہی میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو تھم ضرور لگا دیا کریں انشاءاللہ ملتی ہوں کسی اور نئے ویڈیو میں اللہ پیس